موسیقی السلام علیکم آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن ابباسی ناظرین کراچی اور آفت یہ دو ساتھ ساتھ چلنے والے الفاظ ہیں کراچی کے مختلف موقعات پر آگ لگنے کے بے شمار واقعات ریکارڈ کیے جاتے ہیں جس میں درجنوں جانے بھی ضائع ہو جاتی ہیں مختلف موقعات پر ریسکیو کے حوالے سے بھی کافی ہمگاوی صورتحال کا کراچی کو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت میں موجود ہوں فائر فائٹرز کے ہیڈکوارٹر میں ہیڈکوارٹر میں باون گاریاں وفاق کی جانب سے دی گئی تاکہ فائر فائٹرز کی سٹرینڈ پڑا دی جائے لیکن اس کے باوجود بھی مہران ٹاؤن کا واقعہ ایک سوالیا نشان بن گیا آئیے چلتے ہیں ہیڈکوارٹر کے اندر اور فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹرز کی کیا صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں نادین ہیڈکوارٹر کے اندر ہم موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ڈیوٹی چارٹ کیا ہے کیونکہ جہاں کڑوڑوں کی عبادی ہے وہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ صرف آٹھ ساڑھے آٹھ سو کے قریب جو عملہ ہے فائر فائٹرز کا وہ کراچی بھر کو گور کر رہا ہے جبکہ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً تیس ہزار کے قریب عملہ اس پورے کراچی میں بھی ناکافی ہے گاڑیاں ہو سنارکل ہو باؤزر ہو ہر چیز کی شدید کمی کا سامنا ہے زیادہ ڈیوٹی روسٹر پہ ہمیں ایک نظر مار لیتے ہیں کہ فائر ٹینڈرز جو ہیں ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے ریسکیو ہے سنارکلز ہیں گاڈ ڈیوٹی ہے یا جتنے لوگ ڈیوٹی پر آتے ہیں ان کے نام بقاعدہ طور پر ان کے ڈیزگینیشن کے ساتھ موجود ہیں کس ٹائمنگز میں وہ یہاں پر ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں پمپنگ ڈیوٹی پر کون ہوتا ہے یہ دیگر تفصیلات ہیں جو فائر ہیڈکورٹر میں جو عملہ تائینات ہیں مختلف شفٹوں میں اس کا بقاعدہ طور پر یہاں پر ڈیوٹی روستر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جو ایپسنٹ اور پریزنٹ ہوتا ہے اس کی تمام طرح تفصیلات جو ہے وہ یہاں پر درج ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو عملہ ہے وہ کراچی میں ہنگاوی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ناکافی ہے آئیے اب چلتے ہیں ذرا اس جانب وفاق کی جانب سے جو باون فائر فائٹرز کو گاڑیاں جدید علات کے ساتھ فرام کی گئی تھی اس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ چھبیس گاڑیاں جو ہے وہ کیمسی کے حوالے کی گئی تھی جو شہر بھر میں آپریشنل ہوں گی اس کے علاوہ جو ایسوسیشنز ہیں کراچی چیمبر آف کومرس ہو گیا سائٹ کارٹی ہو گیا ان کو دو دو گاڑیاں فرام کی گئی تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سیلانی جیسے ادارے ہیں جو کہ ریسکیو کا کام سرکار کے ساتھ ساتھ شہر میں کرتے ہوئے فلائی دارے نظر آتے ہیں ان کو بھی کچھ گاڑیاں فرام کی گئی تھی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو کارٹی کو دو گاڑیاں تو دی دی گئی تھی لیکن جب کورنگی میں مہران ٹاؤن کا واقعہ ہوا تو وہاں پر نہ تو عملہ تھا نہ فائر سٹیشن تھا جس کے باعث دو گاڑیاں جو دی گئی تھی ہنگا می صورتحال سے نبٹنے کے لیے وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی آئیے آپ کو چلتے ہیں جو باون گاڑیاں آئی ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں یہ بتاتے ہیں جن اس وقت میں موجود ہوں وفاق کی جانب سے جو باون گاڑیاں دی گئی تھی کراچی میں ہنگا می صورتحال سے نبٹنے کے لیے لیکن افسوس کے ساتھ اس کو چلانے کے لیے عملہ نہیں تھا لیکن نئے ایڈمیسٹریٹر کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کسی دوسرے محکمے سے اٹھا کے ان گاڑیوں کو چلانے کے لیے درائیور فرام کر دی ہے یہ گاڑیاں کتنی کرامت ثابت ہو سکتی ہیں جدید آلات ان میں کون کون سے موجود ہیں کس حد تک ہنگامی صورتحال سے یہ نبٹ سکتی ہیں آئیے کچھ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ سب فائر آفیسر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس گاڑی کے حوالے سے معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں اسلام علیکم یہ جو ہے یہ فائر ٹینڈر ہے اچھا یہ پرانی گاڑیوں کے بنسبت یہ گاڑی کتنی جدید آلات سے لیس ہے اور کس حد تک جو ہے یہ زیادہ کرامت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا تفصیلات کہیں یہ کین وغیرہ کس چیز کے رکھیں دیکھیں یہ جس دور کی گاڑیاں ہیں جدید دور کی گاڑیاں ہیں تو جدید دور کے ساتھ سے اس کو بنایا گیا ہے آپ نے پوچھا ایک کین کس لیے یہ کین کرتا ہے فارم یعنی کہ ایک کین کے اندر پچیس لیٹر کا ایک فارم کا کین ہوتا ہے یہ ہر گاڑی میں تقریباً بارہ ڈبے رکھے جاتے ہیں ان کے اس پیٹرولیم کی جو فائر ہوتی ہے کیروسین پیٹرول ڈیزل وغیرہ تو اس پر یوز ہوتا ہے فارم جس کو کیمیکل بولتے ہیں تو اس پر ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اچھا جو پرانی ہمارے پاس کراچی میں گاڑیاں تھیں ان میں یہ فارم نہیں موجود ہوا کرتا تھا دیکھیں یہ ہے تو جب سے فائر برگیڈ بنایا ہے اور فائر برگیڈ کی جو پرانی گاڑیاں تھی اس میں بھی یہی سسٹم ہوتا تھا تو لہٰذا اس کے اندر تھوڑا ڈیفرنٹ یہ ہو گیا ہے کہ اب اس میں فارم ٹینک آ گیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فارم کے ڈبے اوپر رکھے ہوتے تھے جتنا ہمیں یوز کرنا ہے تو اس کو ان لائن ایڈیکٹر جو ہمارے پر ایکوپمنٹ ہوتا ہے ان لائن ایڈیکٹر سے ہم لوگ یوز کرتے تھے اب اس میں فائر ٹینک آرڈی موجود ہے جس کے اندر فائرز کو فل کر دیتے ہیں تو وہ اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے بٹن کو آن کر دو تو فائر اس کے ساتھ مکس ہو کے فارم آ جاتا ہے اچھا اس گاڑی میں عملہ کتنا تائینات ہوتا ہے قریباً اس گاڑی کے اندر ساتھ فائر فائٹرز ایک ساتھ گاڑی پر کوئی موو ہوتے ہیں تو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ایک ڈریور ہوتا ہے ایک آفیسر ہوتا ہے ایک اولدار چار فائر فائٹرز ٹھیک ہے اچھا اس میں اور کون کونسی جدید سہولیات ہیں تھوڑا بتائیے گا میں بیکن یہ جس طریقے کی گاڑی بنی بھی ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فائر فائٹرز جب بیٹھتا تھا پیچھے کرو کے اندر تو ایک عام سا ساتھا کیبن ہوتا تھا یہ ٹوٹل ایسی لگا ہوا اس میں یعنی کہ فائر فائٹرز بھی سکون سے بیٹھ کے ہاتھ سے پہ پہنچے ہاتھ سے پہ کام کرے تپیش کے اندر گرمائی پر تھوڑا آکے ریلیکس ہو جاتا ہے چاہے وہ جاتے ٹباقت ہو یا واپسی پہ ہو باکس کس چیز کے رکھے ہوئے ہیں یہ باکس ہیں اس میں ملٹی پرپس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو کہ فائر ایکوپنٹ میں کام آتی ہے فار اگزامپل کہ ایک نورمال فائر ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں گزتا ہوں وہاں پہ سموک زیادہ ہے وہاں پہ کوئی جیسے کوئی وکٹم ہے اس کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ مارکس ہیں مارکس کے باکس ہیں پورے یہ اس کے کنٹینر ہیں اس کو یوز کرتے ہیں ان کیس اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آگ کا دھوان اور آگ کی نویت زیادہ ہے اس پر آپ بریتنگ آپریٹرز یہ رکھا ہوا ہے جس کو یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بریتنگ آپریٹرز کہلاتا ہے اس کو پہنکے ایک آکسیجن سلنڈر ہوتا ہے اس کی لیمٹس ہوتی ہے پنڈرہ منٹ کی پنڈرہ منٹ میں جو فائر پارٹی ہوتی ہے اس کا جو پہلا جو کرو ہے وہ اندر پہنکے جائے گا کسی وکٹم کو سرچ کرے گا آگ کو سرچ کرے گا پھر آگ کے وہ اطلاع دے گا کہ اس طریقے کی آگے تو وہ لوکیٹ کرتا ہے اچھا یہ کتنے گھنٹوں تک آگ پہ کابو پانے کی کوشش کر سکتی ہے اس پر کتنا پانی موجود ہوتا ہے دیکھیں ہنٹی پین کرتا ہے آگ کی صورتحال پہ کہ جیسے ایک نورمل فائر ہے نورمل فائر کی اطلاع آتی ہے نورمل فائر پہ جب ایک فائر ٹینڈر جاتا ہے اور دا اس پہ کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں اس میں چھے ہزار چھار سو لیٹر پانی کی کیپیسٹی ہے جو کہ ایک نورمل فائر کے لیے کافی ہوتی ہے اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ زیادہ اور آپ کا ایک ایک ایکسپیرینس وہاں پہ کام کرتا ہے کہ یہ پانی نہ کافی ہوگا اس آگ کے لیے تو کال کر کے بیک اپ پہ مدد مانگتے ہیں پھر دوسری گاڑی آپ کی بیک اپ پہ آتی ہے تو پھر اس کو کنٹیونیو آگ کام بک کرتا ہے اچھا مجھے ساتھ یہ بتائے گئے تو فائٹ ٹینڈرز ہو گیا اس کی سہولیات سے بھی آپ نے آگا کر دیا ریسکیو کے حوالے سے جو آپ کے پاس نظام ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ گاڑی جو ہے اس میں تمام ریسکیو کے آلات موجود ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں یہ بھی تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا ناظرین کو دیکھیں ریسکیو یونٹ فائر انٹ ریسکیو دپارٹمنٹ کی ایک ریڑ کی اڈی رکھتے ہیں اور یہ جو ریسکیو یونٹ ہمارے پاس سے یہ پوری کراچی میں ایک کیے یہ بھی دوزار سترہ میں جیپین کی ایک انجیو نے ڈونیٹ کی تھی ایک سنار کا ریگ ریسکیو اس کے آنے سے اتنا فائدہ ہو گیا کہ کراچی میں جو ہائی رائس بلڈنگ سکریپس ہو جاتی ہیں اس میں جو لوگ پسے ہوتے ہیں بڑے بڑے آسات ہوئے ہیں اس پر اس ریسکیو نے کام کیا وہاں پر زندہ بھی لکھالا بڑیز کو بھی سرچ کیا اور جو انٹرنیشنل فائر انڈ ریسکیو سرویس جو سامان درکار ہوتا ہے فائر فائٹرز کو یا ریسکیو ارکس کو وہ ٹوٹل اسکندر ایکیپمنٹ موجود ہے مرے پاس ساتھ مجھے بتائیے گا کہ بلڈیا فیکٹری کا ایک حادثہ ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا کافی ادارہ جو ہے آپ کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سوس طرفی کا شکار نظر آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بجاتی دیکھیں ہماری بدقسمتی بول لیں کہ جب کوئی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اسی ٹیم پہ جاگتے ہیں دیکھیں بلڈیا ٹون سائٹ فائر سٹیشن کو جو اطلاع مرتی ہے سائٹ فائر سٹیشن کی پہلی گاڑی جو ہوتی ہے رسپاونڈ کرتی ہے اچھا ہمارے پاس ایسا ہے کہ آج تلق آپ کسی سو آدمی کو بھی کھڑا کر دیں آپ اسے بولیں کہ فائی بریگیٹ کا نمبر بتا دیں فائی بریگیٹ کا نمبر کسی کو نہیں معلوم سی ان کو بلے پولیس کا تو وان فائیف کرتے ہیں فائی بریگیٹ کا جو ٹول سری نمبر وان سیکس ہے بلڈیا ٹون کے اندر فائر ٹینڈر سائٹ فائر سٹیشن کا گیا اور جس پوزیشن کے اندر آگ تھی یہ سمجھیں کہ میران ٹون کی جو آگ ہے میں نے سیکنڈ آگ میران ٹون کی فرس بلڈیا سیکنڈ سیم پوزیشن سیم سیٹیشن چاروں طرف فیکٹری آگ میں تھی اور وہ ہی سسٹم تھا کہ اوپر سے دروازے لوگ تھے گرینیں لگی بھی تھی ملکہ بھی یہ سمجھیں یرغمال مزدور یرغمال بن کے کام لیا جاتا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آگ لگی تھی یہ کراچی میں بلڈیا فیکٹری کے بعد دوسری ایسی آگ ہے جس کو شدید ترین قرار دیا جا سکتا ہے دیکھیں بلڈیا کے علاوہ بھی آگیں لگی ہیں مگر جو بلڈیا کے اندر حاصل ہوا دائی سو کے قریب دو سو ساڑ کے قریب ہلاکتیں ہوئیں اس کے بعد سے ایک عرصے بعد ایک ایسا واقعہ جہاں پہ اٹھارہ لوگ اس آگ میں جلز گئے جتنی ہلاکت ہیں ٹوٹل یہ دم گھٹنے سے سموک کی وجہ سے بہت شکریہ ناظرین یہ تفصیلات ہمیں جو ہے وہ بتا رہے تھے زفر احمد یہ سب فائر آفیسر ہیں اس ہیڈکوارٹر میں ریسکیو کی گاڑی میں کون کون سے علات موجود ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ساتھ فائٹ اینڈرز جو باون نئے ملے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے جبکہ جو پرانے فائٹ اینڈرز تھے اس کے حوالے سے اطلاع یہ ہے کہ اس پر اسی فیصد جو ہے وہ ناکارہ ہے ناکارہ ہونے کی جو بین وجہ ہے بیشتر گاڑیوں کے کارڈز جو ہے الیکٹرونک کارڈ وہ اڑ چکے ہیں اور ان کی مالیت چھہلاک روپے ہے چھہلاک روپے کے اخراجات کے باعث وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے محروم کھڑی ہیں سر رہی ہیں گل رہی ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے اس تمام جو گاڑیاں جن کے الیکٹرونک کارڈ سوڑ چکے ہیں ان کو نئے ایڈمسٹریٹر صاحب توجہ دیں اور ان کے کارڈ بھال کریں تاکہ وہ بھی شہر میں ہنگامی صورتحال سے نبٹتی ہوئی نظر آئیں یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ویلکم بیک ناظرین ناظرین آئیے اب چلتے ہیں ادارے کے چیف فائر آفیسر کی جانب اور محکمے کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں منیس سو سیتالیس سے بھی یہ سسٹم چل رہا ہے اور قیام پاکستان سے پہلے یہ دو اسٹیشن تھے یہاں پر ایک صدر فائر اسٹیشن اور یہ سنٹر فائر اٹھ کوٹر کرانچی کا پہلا اسٹیشن ایک ناظرین نے بنا تھا اس بق آبادی محل سکھی حسن سے آگے نہیں تھی اب آبادی بڑھتی جاری ہے اس حساب سے سوراپ گوٹ فائر اسٹیشن بھی ایک کھلا ہے نوت کرانچی بھی کھلا ہے اور انگی فائر اسٹیشن بھی کھلے ملیر بھی کھلے جیسے آبادی بڑھتی جاری ہے اس حساب سے لیکن پھر بھی کم ہے یہ تعداد کم ہے اگر کسی کے پاس آلات لگے بھی بھی ہیں تو ان کو آپریٹ کرنے آلات کوئی نہیں ہے کہ وہ آپریٹ کیسے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹرین سکارٹ نہیں رکھتے اپنے پاس اگر ہے ہائی رائز بلڈنگ ہے دس منزل احمارت ہے تو ان کے پاس جو چوگیدار اگر کوئی رکھا ہے تو میں خلال اس کی ساٹھ سے پہ سٹھ سال کی عمر ہوتی اس شوگیدار کی اور وہ بھی کوئی ایسا فرائز انجام نہیں دے سکتا جبکہ ہائی رائز بلڈنگ ہے دس یا پندرہ منزلہ بھی ہے تو اس پہ کم سے کم پاس سے چھے فائر فائٹر اس پہ موجود ہوں ان کے اپنے یا پھر جو بھی ان کے سیکرورٹری گارڈ ہے ان کے پاس وہ طریقہ کار ہوگا اگر پرائیوٹ سیکرورٹری وہ رکھتے ہیں اپنے پاس تو پرائیوٹ سیکرورٹری والے کو آپ یہ ضرور چیک کریں کہ پرائیوٹ سیکرورٹری کا جو ایجنسی ہے سیکرورٹری پرائیوٹ سیکرورٹری ایجنسی جو ہے جو آپ کو سیکرورٹری گارڈ فرام کر رہی ہے تو اس میں لازم ہے کہ اس کو فائر فائٹنگ آتی ہو کیونکہ سب سے پہلے آگ اگر لگتی ہے تو جو چوکیدار یا سیکرورٹری گارڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کے علمی ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اگر وہ آگ بھی جانے کے آلات جو اگر لگے تو اس کو وہ آپ پرائیوٹ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ آوریج ہوتے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ سیکرورٹری گارڈ آوریج لوگ ہیں کسی ادارے کے ریٹائر لوگ ہیں جاتو اور وہ لوگ وہاں پر سیکرورٹری ایجنسی دے رہے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کو چلا لیتے ہیں آپ فائرشٹیوٹر چلا لیتے ہیں آپ بھاگ کے کتنے منزل چڑھ سکتے ہیں تو وہ جواب مطمئن نہیں دے پاتے یہ اس لیے ایڈمیسٹر صاحب نے ایک قدم اٹھایا ہے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے اس میں اب ہمیں بھی جو ہم کام کرنے سروی کرنے یادے تھے تو ہمیں پوری ڈیٹیل وہ نہیں دے پاتے تھے اب اس میں انہوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ مل کے ان کا دوبارہ سے جوائنٹ انسپیکشن سروی ہو رہا ہے اور یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا وقت انہوں نے ایک مہینے کا دیا ایڈمیسٹر صاحب نے حالا جیسے بھی رہے اس محکمے کے فنانشلی پرابلم رہی کچھ بھی رہی کبھی ہتھیار ڈال کے نہیں بھاگے ہیں اگر ان کی شیفٹ ختم ہو رہی ہے آٹھ بجے ان کی لیکن وہ اپنا کام نمٹا کے گھر آتے ہیں اور گھر پوچھنے تک مزید ایک دو گھنٹے ہو لگ جاتے ہیں اس کا بھی وہ معافضہ نہیں مانگتے لیکن شیفٹ وائز ڈیوٹی کرنے میں چار گھنٹے ہمیں اس کے علاوانس ملتے ہیں جو کہ ابھی فنانشلی پرابلم کی بیئے سے کم و پیچ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن مل جاتے ہیں مزید اسٹیشن سے بننا چاہیے اور ابھی حالی میں ایک پروسیز میں بھی تھا اسٹیشن یہ حسد مہانی کالونی پاک کالونی جس کو ہم آلڈ ایریا کہتے ہیں جس کو بڑا بوٹ کا نام دیا جاتا ہے ادھر بھی ہماری کیم سی کی اپنی لینڈ ہے اور وہ اس پہ بھی کام چلنے کے لیے چل رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کوٹ میٹر ہوا ہوا ہے تو اس زمین کو انشاءاللہ جلسل خالی کر آئے کہ مزید اور اسٹیشنوں کا اضافہ بھی کرنے کی تجویز ہے اور نئے اپنیڈمنٹ کی بھی تجویز ہے کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے یہ سرویس کر رہے ہیں کافی لوگ ریٹائر ہو گئے انتقال کر گئے کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے تھے اور ان کی فیملی میمبرز کو بھی اس محکمے میں ان کو لیا گیا جو سہولت اس فیملی کے اس شہید کے تھی اس شہید کی جو سہولت تھی وہ ان کے لوائکن کو دیوئی ہو سہولت ہے ہر جگہ پہ ہمیں پرابلمز آتی ہیں زیادہ تر آلڈ شیٹی ایریاس کے اندر کیونکہ یہ گہوی ویکلز داخل ان میں پرابلمز ہوتی ہیں اور جب ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم سے ہمیں جو پرابلمز آتی ہیں جو ایمبلنس سرویس کے لوگوں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے اور جو متاثرین ان کی مدد کی لیے آتے ہیں لیکن ریشانی اس وقت ہمیں زیادہ ہویا آتی ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی لوگ کر کے وہ اس جگہ پہ کھڑ ہو جاتا ہے جا کے جہاں پہ اس کا کام نہیں ہے جہاں پہ ریسکوئر کا کام ہے فائر فائٹر کا کام ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے یہ تھوڑا سا میں اس طرف توجہ دلاؤں گا اور کچھ میڈیا کی گاڑیاں بھی ایسی جگہ پہ پارک ہوئی آتی ہیں ظاہر ہے وہ آپ بھی کوریش کے لیے آتے ہیں لیکن یہ چیز دیکھ لیا کریں کہ ہمیں ہی ویکلز لانا ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ وارٹر بوٹ کے جو پانی کے باؤزر ہے وہ بھی آتے ہیں ہم ان کو بھی راستہ میں خود بنانا پڑتا ہے اب ہم فائر فائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں راستے بھی بنا رہے ہوتے ہیں جس میں باقی جو ادارے ہیں اس میں ہمارے سٹی وارڈن بھی ہلپ کرتے ہیں ہمارے کیمسی کے سٹی وارڈن بھی موجود ہیں علاقے کی پولیس پھر ہم ان سے ریکریش کرتے ہیں کہ ہمیں سپیس چاہیے گاڑیاں مزید آ رہی ہیں تو اس میں دیگر جو سکاؤٹس ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں باقی اور جو ادارے ہیں جو انجیوز کا کام کرتے ہونے چاہیے کہ ہمیں آکے آرڈن کر لیا کریں اور مجمع کو درہ کم کر دیا کریں تاکہ جو نقصان جو ہو گیا مزید بڑا رفصان اور نہ ہو جائے کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کئی بلاشت ہوا ہے اور لوگوں کا مشوامہ لگ گیا اور اسی لبنہ کوئی دوسرا بلاشت بھی ہو جاتا ہے تو یہ چیز کا ذراہ خیال کیا کریں ان چیزوں کے ایسی حادثات لی جگہ پہ ایک دم سے انٹرین آدمی آگے نہ بڑھیں ایک آسان سا جملہ ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی خود نے کچھ انتظامات نہیں کیے ہوئے تھے اب جائرے انکواری ہوگی سوال جواب ہوں گے تو فٹ کر کے ایک جن کا تعلق نہیں ہے اس جگہ سے جس کی آگ لگی ہے لیکن دوسرے لوگ انوالب ہوکے ہیں سب شور شروع کرتے تھے اس بات کا کہ فائلپیٹ دیر سے پہنچا فائلپیٹ دیر سے پہنچنے کی وجوات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں یہ کہتے ہیں آپ یا تو یہ بولیں کہ آپ نے اتلا دیر سے دی ہمیں تو آپ کی کال پہ ہی روان ہوگی نا گاڑی آپ کال کریں گے تو جب آپ کال نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں آگ لگی ہے آپ کال کریں گے تو گاڑی آؤٹ ہوگی پہلے وہ شاید اپنی نمبر ڈھونتے ہوں گے فائلپیٹ کا نمبر کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن میں یہ سوال مجمع میں کرتا ہوں جب حادثات کے پر لوگ کہتے ہیں دیر سے آئی تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے فائلپیٹ کے نمبر کیا ہے تو نمبر دینا سے کتراتیں بھی سائیڈ ہوئی آتے ہیں تو براہ مربانی ہے ایسے الزامات سے تھوڑا سا گریش کیا کریں اور ایسے کڑوے سوال بھی عوام کے بیچ میں نہ کریں کیونکہ اس میں کچھ لوگ مشتعل ہوئی ہوتے ہیں وہ آپ کے اس سوال کو ریئٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ہم پہ ان کو سرائیں ان کی ہیلپ کریں آپ کیونکہ لوگ اپنا جان مال اولاد کو چھوڑ کے اس بیلڈنگ سے اس مکان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی گوش پرش کے پتلے ہیں اور ہم بھی اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں آپ تو حسلہ افضائی کریں ہماری مدد کریں گلتی کس سے نہیں ہوتی ہے ہوتا ہے گلتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ غلط نہ جائے کہ ان کی اس کارکردگی کے پر سوالی نشان نہ بنے جو اتنے کم وسائل میں بھی اتنے کم وسائل میں وہ کام کر رہے ہیں اور دنیا میں تو اس فائر بلیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں تو ہیرو کا قرار درجہ دیا ہوا ہے نائن الیون کے بعد سے ہمارے ہاں کم سے کم کچھ نہیں دے سکتے تو تاریفی کلمات دے دیا کریں ہمارے لیے بہت خوشی ہوگی ناظرین کچھ سال قبل سن گورمنٹ کی جانب سے محکمے کو یہ پانچ پانچ کڑول روپے کے فائر ٹینڈرز دیئے گئے لیکن اب یہ ناکارہ کھڑے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان میں جو الیکٹرونک کارڈ لگے ہوئے ہیں وہ کارڈ خراب ہو چکے ہیں جن کی مالیت پانچ سے چھے لاک بتائی جاتی ہے پانچ سے چھے لاک روپے کی وجہ سے یہ کڑولو روپے کا ٹینڈر کھڑا ہو کر سر رہا ہے گل رہا ہے لیکن اس کی مرمبت اور کارڈ کی تبدیلی نہیں کرائی جاری یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس وقت جو ہے عبدالحاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فائٹ فائٹرز اور فائٹ ٹینڈرز کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ ہیڈ پوٹر کے انچارج آفیسرز ہیں ان سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا مزید اس حوالے سے وہ تفصیلات ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام مجھے سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ جو آپ کے پیچھے گاڑی کھڑی ہے یہ اس کا کب کی گاڑی ہے کیا کام کرتی تھی اور اب یہ ایسے ناکارہ کیوں کھڑی ہے میرے بھائی یہ سن 1912 کی گاڑی ہے اور برٹیش کے ٹائم سے یہ فائر اسٹیشن قائم ہے یہ جب سے ہی ہمیں میں سمجھتا ورثے میں ملی ہے اور یہ پہلے نیشنل ڈیز جو بھی آتے تھے ہمارے قومی دین اس میں یہ گاڑی باقاہ تھا مدارک آئیت تک جاتی تھی اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس اسٹیشن کے جس کے آپ جو ہیں وہ انچارج ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں کتنا عملہ ہے وہ باون گاڑیاں ملی تھی وہ گاڑیاں کہاں ہیں ابھی بیران ٹاؤن کا واقعہ ہوا وہاں پہ کارٹی کو دو گاڑیاں دی وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھوڑی سی تفصیلات ہمیں بتائیے گا جناب اس کی تفصیلات تو یہ ہے کہ میرے اسٹیشن پر اس باون گاڑی میں سے تین گاڑیاں ہیں ایک تو وارٹر ٹینڈر ہے یعنی کہ باؤزر جسے کہتے ہیں اس نارکل کے ساتھ جو چلتا ہے اور دوسرے دو پائٹ ٹینڈر ہیں میرے پاس اور وہ باون گاڑیاں وہ کراچی کی سطح پر تقسیم کی گئی ہیں ان ایسے اسٹیشنوں کو ایسے پائنٹوں کو کہ جہاں پر پائٹ ٹینڈر کی ضرورت تھی وہاں پہ وہ تقسیم کی گئی ہیں اچھا آپ کا کہنا ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ کارٹی میں جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ موف کیوں نہیں ہوئی تو یقیناً ابھی تو وہ گاڑیاں ان کو ملی ہیں اس پہ سطح تائنات ہوگا اس گاڑیوں کو کھڑے کرنے کی جگہوں کو دیکھا جائے گا یہ گاڑیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپن ائر ہم اس گاڑیوں کو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں ابھی بھی سیلانی کی دو گاڑیاں ہمارے پاس کھڑی ہیں نازوباد فائر سٹیشن میں اور ان سے ہم نے یہ کہا ہے کہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی آپ جگہ بنا دیں ہم گاڑی ایسے تو نہیں دے دیں گے کہ اوپن ائر یا بلکل دھوپ اور بارش اور پانی میں ہم کھڑا کر کے گاڑیوں کو برباد نہیں کریں گے یہ کراچی کے شہریوں کی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا پر دیں یہ امانت تو ہے لیکن یہ امانت ناکافی ہے شہر کے لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تین لاکھ کی عبادی میں وہ ایک فائر اسٹیشن فائر آفیسر سے حملہ ہونا چاہیے اور ہمارے پاس کلولوں کی عبادی میں بھی ناکافی ہے اچھے مجھے بتائیے کہ یہ جو آگ لگتی ہے تو اس کی درجہ بندی کون کرتا ہے درجہ بندی وہ کرے گا کہ جو اس علاقے کا اسٹیشن انچارج جو ہوگا اسٹیشن افسر ہوگا یا وہاں کا جو انچارج ہوگا درجہ بندی وہ کرے گا اس کو ڈکلیئر وہ کرے گا کہ یہ پہلے درجے کی ہے دوسرے درجے کی ہے یا تیسرے درجے کی ہے جیسے کہ یہ آپ مہران ٹاؤن والی جو لیٹس ٹیڈیو چل رہی ہے وہ اسٹیشن صاحب نے پہنچتے ہی جو ہے نا اس کو اسٹیشن صاحب نے کیا بلکہ وہاں جو وہاں انچارج تھا گاڑی کا اس نے فوراں پہنچتے ہی اس کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا اور تیسرے درجے کی آگ قرار دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ آگ کی شدت ایسی تھی کہ چاروں طرف سے آگ لگی بھی تھی اور اوپر جو ہے نا مزدوروں کے ہونے کا ان کو معلوم چلا تو اس نے بغیر کسی آسرے کے تیسرے درجے کی اس کو قرار دے دیا اور اطلاع ملتے ہی یہاں سے ہم نے باؤزر ٹینکر اسنارکل ریسکیو یہ تمام گاڑیاں ہم نے وہاں روانہ کر دی اچھا آپ نے اویڈنس کی بات کری پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے فائر فائٹر اس کو ٹریننگ پہ بیدون ملک بھیجا جاتا تھا یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے آپ سمجھتے اس کی بھی اشتر ضرورت ہے دیکھئے میرے بھائی ٹریننگ پہ تو ہمارے فائر فائٹر ابھی بھی اسلام آباد جاتے ہیں بینو لقمامی سطح پر جو فائر فائٹر ٹریننگ کرنے جاتے تھے تو وہ سلسلہ ابھی ذرا رکا ہوا ہے یہ اپنے انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے اور ڈپارٹمنٹ جس کو بھیجنا چاہے سب سے بڑا رونا ہمارے ساتھ فنڈس کی کمی کا ہے ہم فائر برگیٹ کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں بولنا چاہیے یا نہیں میرے خیالے ٹوائنٹی نائن یا تھارٹی رسک اللاؤنس ہمارے رکے ہوئے ہیں بہت شکریہ ناظرین یہ صورتحال ادارے کی سرکاری ادارہ کوئی بھی ہو وہ فنڈس کا رونا روتے ہوئے ہی نظر آتا ہے اور بہت انتہائی افسوس کی بات ہے وہ فائر فائٹر جو اپنی جان پہ کھیل کے آگ پر مسلط ہوتے ہیں آگ کو کابو کے لیے لیکن افسوس کے ساتھ ان کا بھی رسک اللاؤنج جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے پہلے تو فائر ٹینٹر کا ہمارے کو بہت شدید کمی کا انداز تھا لیکن اب اس وقت الحمدلہ جب سے ہمیں وزیع اعظام سکیم کے تحج جو ہے باون فائر ٹینٹر ہمیں ملے ہیں جس سے پچاس فائر ٹینٹر دو وارٹر بودر ہمیں ملے ہیں تو اس کے آنے کے بعد سے ہماری اس ٹینج جب گاڑیوں کی بڑی تو اس سے الحمدلہ ہماری کارگردے کی مزید بہتر ہوئی ہے لیکن اس وقت جو ہمیں شدید جو کمی ہے وہ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے جو کہ فوری طور پر اس کو پورا کرنا ضروری ہے جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈرائیورز کی ضرورت ہے اچھا ڈرائیورز جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ون ایس پر شیڈل آف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بجٹ بک میں ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ون سکسٹی تری پوسٹریں مباس خالی ہے فرائیورز کی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں ریکومنڈیشن سی ای فو ہمارے جو چیفر آفیسر مومین احمد صاحب ان کے طرح ہم نے ریکومنڈیشن ایم ایس کے طرح پر ایڈمیسٹریٹر کے پاس پہنچائی وہاں سے انہوں نے ہمیں فورٹی ٹو ڈرائیورز نکال کے دی ہیں ایم پی ڈی بی آلیز ڈرائیورز دو سپٹمبر کو ہمیں سیکنڈ سپٹمبر سپٹمبر میں ایک آورٹا ایشو کیا میں اپیل کروں گا ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب جو آئے ہیں مرتضہ باہب صاحب ہمیں ان سے بہت زیادہ امید ہیں کہ وہ جو اٹھائیس ماہ کا جو ہمارا ہمارے فائر ایڈ ریسکوئر کا جو آورٹائم ہے وہ فائر افرسران کا بھی اور ٹائم اسے شامل ہے اگر وہ اس پر انشاءاللہ دلوا دیں اور اس کی کمی کو پورا کر دیں تاکہ لوگ جو مالی فیننشری طور پر پر پرابننز میں ہیں وہ پرابننز فتح ہو جائیں گی تو ذہنی طور پر یہ اور بہتر کر کر دے گیا مظاہر کر سکے ایس پر انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک لاکھ آبادی کے اوپر ایک فائر اسٹیشن کا ہونا لازمی ہے وہاں دو فائر ٹینڈر کھڑے ہوتے ہیں صحیح ہے نا تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو تین کروڑ کی یہ آبادی ہماری کراچی تقریباً ہے اس تین کروڑ کی آبادی بہتر یہ سٹیشن چھبیس سٹیشن ہمارے ناکافی پر اس ساؤت کے ایرے میں کہ یہ فائر ہوگی تو ہم یہاں سے پہلی فرصت میں جو ہے فائر ایٹوارٹر سے گاڑی آرڈ ہوتی ہے پھر یہاں سے ہمارا کنٹرول روم کام کرتا ہے کنٹرول روم فوری طور پر وہ آرڈر لائن اپ ہوتا ہے وہ یہاں سے پھر فائر کی کنڈیشن پوچھتا رہتا ہے اس کے بعد اگر بولڈر مارکٹ ہمارے پاس ہمارے پاس لیاری ہیں یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ قریب میں ستر فائر سیشن ہے تو لیکن یہ کم ہے سیشن جی تو ناظرین آج کے پرگرام میں فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ شہر میں کس طرح کام کر رہا ہے کن کن مشکلات کا سامدہ ہے اور ادارے کی کیا صورتحال ہے آج کے پرگرام میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی باونگاریاں جو وفاق کی جانب سے فائر ٹینڈرز اور دو باؤزر دیے گئے وہ بھی شہر کی ریسکیو کے نظام کے لیے ناکافی ہیں اس وقت شہر کی موجودہ صورتحال کے حساب سے شہر میں آٹھ سو سے زائد باؤزر فائر ٹینڈرز کی اشد ضرورت ہے شہر میں چھپیس اسٹیشنز بھی ناکافی ہیں دو سو سے زائد اسٹیشنز شہر کی آبادی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ہونے چاہیے جبکہ ادارے میں فنڈز کی صورتحال آلاؤنسز اور پروموشن اور خام اور جو خالی اسامی ہیں ان کی کیا تفصیلات تھی وہ تمام تر صورتحال ایڈمیسٹریٹر کراچی کے سامنے رکھی امید کرتے ہیں کراچی کا فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ ایڈمیسٹریٹر کراچی کی توجہ کا مرکز بنے گا اور شہر میں آنے والی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے آنے والے دنوں میں مثالی کارکردگی سامنے لائے گا احسن عباسی آج پاکستان کی آواز